آج کی یہ عظیم و شان پانچویں سالانہ پیغام شرم و حیاء کانفرنس میں خطیب پاکستان قاری القرآن سرمایہ ایل حدیث حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوی صاحب کو دل کیا تھا کہ رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خوش خبری کی بات یہ ہے کہ ولی کامل حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالمنان راستق صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ ہوتاللہ قاری یاسین بلوی صاحب کے خطاب کے بعد ولی کامل پروفیسر عبدالمنان راستق صاحب کا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا اب بھی الحمدللہ استاجی سے رابطہ ہوا ہے وہ بالکل قریب ہے اور ہمارے لہور شہر کے امیر حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر ریاض ورمان یزدانی صاحب تصویر یزدانی آواز یزدانی وہ بھی تشریف فرماؤں ان کا اب انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوی صاحب استاجی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑی محبت بڑا پیار کرتے ہیں ہم بچوں کی وجہ سے مشہور ہیں جب بھی قاری صاحب کو فون کرنا کہنا بھی ہم چونگی ہم رسدو جی روڑ سے آپ کے بیٹے بچے بات کر رہے ہیں تو قاری صاحب ماشاءاللہ فوری پہچان لیتے ہیں آپ تفصیلی خطاب فرماتے ہیں قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوی صاحب حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوی صاحب یا کسے مثلا بے خیالے چھو او خیالے چھو بیٹھے ہیں نبی پاک دی انہوں دے ذہن چھو وفات آنگی انہوں نے پتہ ان لگا انہوں نے کیس کر چھڑیا صدیق دی عدالت میں کن دے خلاف کیس ہویا ہے عثمان دے خلاف کرنڑا کونے شیر بہدر عمر تے جا جی کیڑا ہے وہ کمران کیڑا ہے جن دی عدالت چھوندہ پہ صدیقی اکبر فرمایا ہون کیوں کرنا چاہیے کہنے لگے کیس کرنڑا بھی سچا جن دے تو ہو گیا ہو بھی سچا جن دے سامنے ہو بھی کہنے لگے دس سو جی گلا میں کنوں پچھا دے کنوں نہ پچھا صدیقہ دے وہاں دن جی انہوں نے سلام لیا ہوئے گا پر میں اس ٹیم بڑے غم میں چلا گیا نبی پاک دے میں نے یاد آئی وفات آئی تمہیں میں نے پتہ نہیں نہیں کیس رفا دفا ہو گیا اور تجھے کھر لیا چا بیٹھے ہو لہو ریو تو آڈی کون سبحان اللہ اچھی کیوں نہیں نکل دی کیوں نہیں نکل دی کدو کھر نہیں جے ہاتھ کھڑے کرو اگر اللہ نے دونوں ہاتھ دی دونوں ہاتھ کھڑے کرو اچھی اکھو اللہ اکبر اچھے چاہ سے نہیں آئی اچھی اکھو اللہ اکبر اچھے اکھو اللہ اکبر سارے کھڑے ہو کے اکھو اللہ اکبر جلدی جلدی اگر آکے بھائی جو جلدی جلدی لو جی توڑی سستی انشاءاللہ لائے گئی اور سبحان اللہ دندر ویہاں الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستعینوه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور ينفصنا ومن سیات امالنا من یهدیه اللہ فلا مزلللہ ومن یزلللہ فلا هذیلہ ونستعینوه 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 رسولا محمد وعلا آل محمد ونستعینوه محمد ونستعینوه اللہ اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رم نے سن سارینو مسلمان بنایا اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رم نے قرآن حدیث سماد ونستعینوه اپنے پیارے سونے گھرد اندر سنو جمع فرمائے اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رم نے امام آزم قید آزم خطیب آزم مرشد آزم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑا ہے پیارے بھائیو میرے بعد ولی کامل بہت ہی پیارے بزرگ حضرت مولانا کاری عبد المنان راسک صاحب خوشی ہوئی ہے کہ وہ تشریف لے کے آگر اور لاہور دے امیر محترم حضرت مولانا علامہ ریاض الرحمن جزدانی سیب وی تشریف لا چکن میں بھی تشریف لیا چکے ہیں بلکہ تھوڑے سامنے بیٹھا انہیں کوئی بزرگ آ گیا یا مطلب کرسی دا بیٹھا ٹھیک گھڑی دے دو میٹ تو بعد میں انشاءاللہ تھوڑے جنڈے چھوڑ دیاں گا جتنا چر کوئی بندہ کرسی دا نہ آیا میں تو انہوں چھڑنا انشاءاللہ ساللہ نہیں نہیں یہ تضیاتی ہے آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی ساڑھے موزز مہمان ہیں اچھا پیارے بھائیو بڑا کچھ بیان ہونا ہے کیونکہ سارے ماشاءاللہ میرے ناڑوں چنگے وڈے آلے میں چنگے ماشاءاللہ فنیار آلے میں سارے علم اللہ میرے کو تا علم دی این بھی نہیں جتنے میرے باد آرہیں سب چوٹی دے آلے بڑے ماشاءاللہ فنے خان آلے تکویت بھی میں تو اچھن خوبصورتی چاہیے میں تو اچھن کادل بھی اچھن تے ماشاءاللہ خطابہ تے چھوی اچھن میں اچھن انہوں سلام کرنا جدو کوئی اچھا میرا بزرگ آئے گا میرے تو بعد میں انشاءاللہ فورا نہیں انہوں سپی کر حاضر کروں گا اگر وہ ساری رات نہ آئے تو ساری رات میں تو اڑی جان نہیں چھٹا گا کمان لگ لے کھڑو انتہاں بتلا بے بھی نہیں با تُسے آنکھو چلو چنگا ہے ہونے لگ گئے روکے تُسی بھی بینصافی نہ نہ کرنا اہمیں پدرہ بھی میں شروع کروں تو تُسی بندہ کو لیڑا پیارے نبی دے آج میں دشنا چاہنا کوئی قیمتی تھو انو لال تے جواہر دینا چاہنا لال جواہر تیری جھوڑی تے پانا چاہنا اکثر دنیا آج کل پریشان ہے کوئی امیر ہے وہ پریشان ہے کہ میرا پیسہ جو چور لے گئے تو میرا کی فیدہ اور رات گولنیاں کھاندہ بھردہ انو نیدر نہیں ہوتا بندہ کو آ رہا ہے وہ پریشان ہے کہ میری شادی کر دے ہونی وہ کہیں دے یا اللہ میں بیوی دے بیوی دے اور جدو پرنی گیا وہ اگین انو بھی تانگ ہو گیا کیونکہ اس نے بیوی منگی ہے بیوی میڑ گی یہ جو کہہ دے نا کہ اللہ منو بیوی دے تا نیک دے تا پھر انو ساری عمر سو خرم دا نیک اس منگی نہیں وہ صرف بیوی منگی وہ بیوی انو میڑ گی ذرا مطلب ہے اللہ پناہ دے وہ اگین انو بھی تانگا پریشان ڈبل ہو ہون آن دا نا چھڑن جو گا نا گڑن جو گا ہون پھر پریشان ہے کہ یا اللہ چلو میں نے اولاد ہی دے دے پھر غلطی کر گیا ہے آن دا اولاد دے دے اے اولاد نا منگیا کر منگیا کر جی میں خلیل اللہ منگ دے آن ربِ حبلی ربِ حبلی مِنَ السَّالِحِم اللہ تیرا خلیل ہے تُو میرا یار تے بیلی ہے تیرے بووے تے بائے گیاں منگنا تیرے کھڑوں ہے اسی سال تے ہو گیا ہے عمر دا فاوا زیادہ لمبا چھوڑا عمر گزر گئی دےنا تُو ہے مگنا تیرے گھڑوں ہے درجن پتران دی لوڑ نہیں با میں ایک دے پر نیک دے ایک دے دے پر نیک دے دے درجن پتران دی ہووے دے سارے ہوں میں بے دین پتران دنیا دوی تکلیم آمین اگلے جہان میں چنگیا کھلا ہووے ایو رنگی دعا نہ کی تی کر دعا کر اللہ میں اُلاد دے پر نیک دے ربِ حبلی مِنَ السَّالِحِم مِنَ السَّالِحِم ایک گِنَن میں زیادہ تنگ ہو گیا اُلاد مَنگ دا ریا شرطیا دعا نہیں کی تی ہے نیکو مَن دی دعا نہ کر سگیا مَوْلُ بِن جی دعا کر میری اُلاد نیکو جائے دعا دو دو مونی ای موڑ تُو او دو دو کی تی نہیں ہونہ پہ او بھی ہے سامنے جو آن اُلاد ہے کمان دی بھی کوئی نہیں کھان دیئے چنگا چو سا تے بھوک دیئے گندہ آب میں دعا کر مندہ پھر دے اوہ لوگو اے پریشان ہے کوئی اُلاد تُو پریشان کوئی بیوی تُو پریشان کوئی بیماریاں تُو پریشان کوئی حکمرانہ تُو پریشان بغیر قصور دے کئی سا لوگے جیلت پہ آئے ہار جیلی مجرم نہیں ہوندہ اگر ہار جیلی مجرم ہوئے تے حضرت امام مالک بھی جیل چھ گئے آن امام ابن تیمیہ بھی جیل چھ گئے آن احمد بن حمبل بھی جیل چھ گئے آن پیارے او حضرت یوسف بن نبی بھی جیل چھ گئے آن ہار جیلی انو گنے گار نہ سمجھو بڑے بڑے لوگ جیلنا چھ گئے آج بھی یو گنے گار نہیں ہے بغیر قصور دے کئی سال گدر گئے جیل جیل پہ آئے لوگوں کوئی رزق تُو پریشان ہے کہ کمائی جا رہے ہیں یہاں جڑ دی کوش نہیں آج کھوانے اکل کھوانا کی تو ہے کوئی خربہ دی وجہ تُو پریشان ہے کوئی پیسے دی وجہ تُو پریشان ہے کوئی اولاد دی وجہ تُو پریشان ہے کوئی بیویاں دی وجہ تُو پریشان ہے کوئی بیرادری دے ہسا تُو پریشان ہے کوئی بیماریاں لگ گئے ہیں اوہ جانی چھڑ رہیاں اوہ پریشان ہے اوہ لوگوں ایک مہتنوں لال تے جواہر تیری جھوڑی جا پانا چاں زرا تو جو کرے آئے صبح ہاں لو چی دے ہو میں ایک دعا دے ہوں اوہ پکا لو میں یاد کر لو اللہ دی قسم دیڑیاں پریشانیاں تو آنا ہے میری موت بعد بھی میرے اے دخ تے پریشانیاں نہیں جانگے اوہ زیزگی دے اندر اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں ختم کر کے دے تینوں اللہ سونی زیزگی عطا کرے گا با میں بڑی تکلیب ہے با میں چھوٹی تکلیب ہے با میں بڑی پریشانی ہے با میں چھوٹی پریشانی ہے با میں بڑا دکھ ہے با میں چھوٹا دکھ ہے ہار دکھ تے ہار پریشانی تے ہارا زمیش تیری زندگی دے اندر جائے گی کسی پیاری دعا آئے اے میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے جڑے جہور تے لال لوگاں دیا جھوڑیاں جا پائے یان پندرہ سو سال دے بعد اس سے محمد دا غلام کاریاں سن بلوج مدنیاں مسجد دے اندر لوگاں دیا جھوڑیاں دے اندر لال تے جوان پا رہے ہیں ایک واری سبالا چاہی دے اچھی چاہی دے سن لو درا دعا لا لا الہ الا اللہ ولا زیم الحلیم لا 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 اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم پیار نبی بھی دعا میں مرے نبیان فرمایا تو سی کی میں مکہ دندر آیا ہو فرمایا میں خلیل اللہ دی دعا بڑھ کے آیا پیار نبی نے بڑیاں بڑیاں دعا میں دیتی ان امتنو یہ بھی میرے نبی نے دعا دیتی فرمایا جیڑا بندہ دعا پڑے گا زندگی دندر موت باد چائے گی سکھ تے چین پہلے یا جانگے اللہ اکبر پیارے دوستو ہر پریشنی دہل اس دعا دندر جے اس دعا نبی پکاڑوں یہ پڑنی کنے بارے کچھ دعا میں سینے اور نبی تداد بتائی گئی ہے اس دعا دھی تداد نہیں دسی گئی اس دعا دھا ٹائم نہیں دسی آ گیا بھلا کیوں پریشانیاں دوی ٹائم کوئی نہیں نہ آمندہ چے نہ جامندہ اس بس تے پریشانیاں جترنا چے رہنے پڑ دے رہو پڑ دے رہو ساریاں پریشانیاں مکہ جانگیاں گوڑ پاؤگے انہاں مٹھا زیادہ ہوئے گا گتنی بار پڑھوگے اتنی جلدی پریشانیاں دہا لو جانگے میں نو آواز آئی آئی تکریر کار پر مٹھی کار اوڑے ایسو مٹھی دہ کوئی نہیں مٹھی آئی کھانڈ تو مٹھی آئی کھانڈ تم جو چاہی دیئے ایک ہور دعا لے لو ایک ہور لار تے نوٹی تے جہور لے لو چھوڑیاں نو حادر کر لو ایک ہور لے لو او دعا پریشانیاں دہ بھی آلے او این دن اڑوی اچھی دعا ہے ایس دعا نڑوی کمال دعا ہے او بڑی پیاری دعا ہے ہے تو ایوی کمال کہ بڑے مٹھے دکھا گئے او یک دمی اللہ دور کر دے لے کیا بات ہے لیکن این دن اڑوی دعا کیمتی ہے ایس دعا دے تین نتیجے نے پیڑا نتیجہ جڑی میں ہون دعا دسنگا اجے دسنی نہیں اجے دسنی میں نہیں تھوڑی جی لیٹ دسنی ہے تے نو ترسا ترسا کے جدو میں دسنگا پھر تیرے اندر جذبہ جائے گا کہ کاری صاحب جلدی دس میں نو یاد کرنا چاہنا اپنے موبائلہ دے اندر میری ساری تقریر نو گفت سمیج کے رکارڈ کر لو کاری میں بھر بھی گیا تے میری کبر میں دعا ماں دے ہوگے آئے اللہ اللہ تو جو چاہی دیئے جڑی میں ہون دو ہا دسنگا اے پریشانیاں دا بھی حلے دکھان دا بھی حلے ازمہشان دا بھی حلے نان نان اندہ دعا فیدہ کیے اے جنی دا شڑا پہلے سبال لہ دس دے اچھی دس دے ہاں دکھڑا کر کے دس دے تو جو چاہی دیئے پریشانیاں میں جان گیاں جیڈا وڈا دکھ تے انو لگ گیاں اوہی چلا جائے گا ایس دعا دی برکت نال دعا فیدہ اتنا بڑا اللہ تے انو انعام کرے گا دو فیدہ تیسرا فیدہ درود پڑ کے اے دعا نال پڑ چھڑ تے انو اندہ دی دعا کریں گا اللہ رد نہیں کرے گا نالے تطبیر نالے تطبیر نالے تطبیر توجہ کرے جذبات کی طور رکھ لو نالے آدھی خیر ہے پر دعا ہمیں یاد کر لو نالے آدھی خیر ہے دعا پکا لو نالے آدھی خیر ہے عمل کر لو اللہ دی کسم تجھے ایک بندے نمی دعا پکا کے عمل کر لیا نارا نامی ملے گا تے انو تے میں انو جنت ضرور مل جائے گی آئے 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 بیدک مازن فی حکمک آئے 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 اس دعا دی تداد بھی کوئی نہیں باہمیں کروڑ واری پڑ چھڑ فیدہ ہی فیدہ جدو پڑھیں گا دکھ بھی چلا جائے گا اڈا وڈا سوکھ آ جائے گا اور دیڑی دعا کریں گا یہ دعا پڑھ کے او دعا کر دی رد نہیں ہوئے گی ایک ہور جہور لیلو ایک ہور لال لیلو سبحان لبی دے دیو تو جو چاہی دیئے اوکے آمادہ دن آئے گا ایک میل دے سورج آ جائے گا آج ناک روڑ میل سورج کھڑا ہے ایک میل دے سورج آ جائے گا اے زمین آگ تو گرم ہو جائے گی زیادہ لوگا نو پسینہ اتریا ہوئے گا اندھے اندر کرنٹ ہوئے گا لوگا کھنگے اللہ ایس پسینے ناڑوں تے جہنم ہی دے دے اوہی بہتر ہے کہ جی سختی آئے گی بھلا جہنم کوئی بہتر ہے پیارے ہو اللہ دی کسمتی سدیاں جہنم نے باڑے آ گیا اوہ جہنم نے بند کر دیتا گیا ہے اوہ کوئی ممولی گل ہے لیکن پسینے تو چل کے لوگا کھنگے اندھے اندھے اندھوں تے جہنم دے دے اے تا اتنا خوف ہوئے گا اوہ سدین ماں چھوڑ جائے گی اولادنوں باب چھڑ جائے گا بچے آنوں اوہ ماں پہ اوہ بھی کم نہیں آئے گا ایک نیکی تھوڑگی دے کوئی کم نہیں آئے گا ایک میں تنہوں دو آدھ سڑ گا او دو آنو پلے بن لو اس دو آنو یاد کر لو اللہ دیکھ سمنا تا دعا دنے کیوں دے مالک بن جاؤ گے صرف ایک دفع دو آ پڑ کے دیوہ کے نا دیوہ سبان لکھ دو بڑھنی نے شمہ اچھی بلو تو جو چاہی جیے او دو آ سن لو کمال دو آئے اللہ دو آئے اچھی دو آئے اونو میں درہ دا ترجمہ پہلے میں دنوں سمجھا لوا اوندہ کی فیدہ ہوئے گا او دہ دو ترازو لگے گا ترازو دے اندر جنہ دیا نیکییاں بھاریاں ہو جانگیاں او جتنا دنوں چلے جانگے کسے دا ترازو منامہ دے مقابلے دے اندر سو من بھاری ہو جائے گا اووی جنتے چلا جائے گا کسے دا ترازو نیکییاں گنامہ دے مقابلے دے اندر پنجاب من وزن ہو جائے گا اووی جنتے چلا جائے گا کسے دا ایک من زیادہ ہو جائے گا گنامہ دو اووی جنتے چلا جائے گا کسے دا وی کلو گنامہ نانو وزن زیادہ ہوئے گا نیکییاں دا اووی جنتے چلے جانگے کسے دا دس کلو او نیکییاں دا پلہ بھاری ہو جائے گا اووی جنتے چلا جائے گا اوہ کسی دا پانی کلو زیادہ نیکیانا پلہ بھاری ہو جائے گا اوہی جنہ دنوں چلا جائے گا اللہ جنے نا سبحان لکھا دو پڑھنی ہے ذرا پھر بولتا ہے انہوں میں انشاء لگر سمجھاوا تیرے دل دے ٹھنڈ پا دیاں اوچھی بول تو جو کرے آئے کچھ لوگ آنگے جنہ دا ایک کلو زیادہ نیکیانا جانگیاں اوہی جنہ دنوں چلے جانگے کچھ لوگ آنگے جنہ دا ادھا کلو نیکیانا وزنی آنگیاں اوہی جنہ دنوں چلے جانگے کسی دیا اوہ سرپایا نیکیانا زیادہ آنگیاں اوہی جنہ دنوں چلے جانگے ایک واری سبحان نہ چاہی دے تیرا دل اٹھارا کچھ ایسے لوگ آنگے جنہ دی چھٹا کی زیادہ وزن ہوئے گا اوہی جنہ دنوں چلے جانگے کسی دا ماشا زیادہ ہوئے گا وہ بھی جنت نو چلے جاڑ گے کچھ ایسے لوگ اڑ گے جنہ دا ذرہ بھارنے کیوں دا پلہ گناہ وانا نو بھاری ہوئے گا وہ بھی جنت نو جائے گا آہے میرا رم انہوں غافر بھی کہیں دل انہوں غفار بھی کہیں دل انہوں غفور بھی کہیں دل انہوں مہربان بھی کہیں دل انہوں رحمان بھی کہیں دل تر رحیم بھی کہیں دل تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانہ زمیننو بنایا اللہ انہ دا نظام چلایا اللہ سمانہ زمیننو سجایا اللہ غیبن جانن علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلاند عظیم اللہ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ خوشیت غم دیوے اللہ عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ حیم کیوم مکیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلاند عظیم اللہ اغیرانو بکار نہ چھوڑ دے سب بوت خانے توڑ دے رب والے موہن موڑ دے تو آجنا میرا خالق قدیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلاند عظیم اللہ بلو جدی سندہ رب رحمان تھوڑیا بھی سندہ ہے آہ کاری صدیبی کے چھتے ہوں آڑا یہ دیا بھی سندہ ہے بلو جدی سندہ رب رحمان رب نو بکارو کہندہ قرآن ہونلاست میرا اے بیان رائے شرک بچائیں کریم اللہ تیرا نام رحیم 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 کریم علہ آئے آئے کیسا پیارا اللہ ہے اگلی گر سنگ possession ایک زرہ برابر میں نیکیوں والا پلا بھاری ہویا تو زرہ دا وزن کوئی نہیں جدو صوبہ صوبہ دروازہ یکھڑکی کھل دیئے سورج چڑھ دا پہ ہندہ ہے ہلکے ہلکے زرے اڑھ رہے ہندھر دوپ دے اندر اوہ زرہ پکڑی اندھا بھی نہیں اوہ سے زرہ دا وزن کوئی نہیں ایوہ اگر گناہ والا بھاری ہو گیا پھر بھی جلت میں چلے جاگے ترجو چاہی دیئے ایک دعا دے مہاں گیڑیاں نیکیوں دے تھپے کمان ہوگے پہلی دعا اس دعا نو امام ابن حجر اسکلانی نے حسن کیا ہے اے زعیف نہیں اے رویت زعیف ہے نہیں جدو بہدار چاہو گیڑا بندہ بہدار چاہوے تے دعا پڑھ لے انہوں تین فیدے اوڑ گے پہلا فیدہ دس لکھ نیکیاں مل جان گیاں سبا اللہ ایک دعا ہے نیکی دس لکھ میری ساری تقریب نواز جگہ سمدھ دعا فیدہ دعا ایک پڑھی ہے فیدے تین دعا فیدہ کلومیٹر نبی کلومیٹر گھوڑا ہی دے اندر اڑا بڑا گھر بن جائے گا جڑا او دعا پڑے دس دعا کے نا دسوں دعا لکھ نیکیاں انہیں انہیں تن مل جان گیاں ہائے ہائے تو جو کرے آئے جڑا دا سواری بادارے چاہے گا ایک دن میں انہوں کروڑ نے کی دے کروڑ گناہ معافت دا کوٹھیاں بلے بلے اے لگزا جی میں رب جنت ہے گو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمید وہو حیو اللہ یموت بیادی الخیر وہو آلہ کل شیر قدید ایک ہور دو آلالو او اردن علوی اچیو او دعا کے دیئے جتنے دنیا دے اندر درختنے درختنے دیتا دا دا پتا جے کہ نہیں ہو لوری ہو پڑے لکھے دا پڑے ہو پر تنو پتا کوئی نہیں تو انہوں تے لار شیر دے درختنے دا پتا کوئی نہیں پوری دنیا دے اندر جتنے جنگلات نے جتنے زخیرے نے جتنے ملکان چا درختنے دو سو دا سے ملک ہے جنگلات کتنے ہونے گے ملکان دے اندر کنے درختنے دے خطانے گے انہوں درختنے دیتا دے برابر تنو نیکی ملے گیا او درختنے دیا تانیا دے برابر تنو نیکی ملے گیا درختنے پتے ہیں دے برابر تنو نیکی ملے گیا جتنے دنیا دندر پہاڑ نے پہاڑا دے برابر تنو نیکی ملے گیا جتنے پہاڑا دے وزانے اتنی بھاری نیکی ملے گیا جتنے دنیا دندر پانی ہے دریامہ دا پانی اور نہ دے کترے کنے سمدرہ دا پانی اور نہ دے کترات کتنے برشہ دا پانی اور نہ دے کترے کنے اور جدو تسی ٹوور یا نڑکا لان دے ہو چلو پانی نکل دے دا مالا سارا سمندری سمندر ہے کتنے ملاکیں ایک خوشکی ہے تیمی سے پانی ہے سارا پانی بھی ترازوں میں رکھ دے ہو پہاڑا دا پہاڑ رکھ دے ہو درخت رکھ دے ہو اور جتنی مخلوقان مچھی مخلوق ہے جتنی دنیا جمچھی ہے اور ساری جمع ہو جائے کنے مدنوے گا جتنے لوگ انسانے اور جمع کرلو کنے مدنوے گا جتنے میرے پیارے بھائیوں جنے اور نہ دے مدنوے گا جنے بریشتے نے اور نہ دے مدنوے گا کنی تزا دے فرمایا مخلوقان دے برابر تے مخلوقانو طول کے جنے مدنوے گا اتنا باری تنو سواب ملے گا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی تو بھانا لدے پھر بول پھر دا سدیاں دعا اللہ دی کا سمجھ لگ دے جمع لا تعدادنے کی ملوے شروع سبحان اللہ الازیم سبحان اللہ و بہندہ کی اعداد خلقی کی وردہ نفسی کی وزیمت عرشی کی و نداد نبی دعوت کروا مخلوقان دے واہ واہ چھے روٹیاں سالن پک دے رہے چاوڑ پک دے رہے بریانیاں پک دیا رہی ہیں کھیناں پک دیا رہی ہیں ماشاء اللہ حلوے پک دے رہے سارا کچھ پک دا رہا کشٹر پک دے رہے باشو بڑا کچھ پک دا رہا سلیمان نبی ہے پھر ساری دنیا دا بادشاہ سے ایک بچی نکلی ہر شہ کھا گئی تو آن دیئے لکمے منو راب پانی جو ترائے واری کھواندہ مینو تا بکھائی مار چھڑے ہوئی سلیمانہ آن دیئے تو نبی ہے تو راب نہیں ہے رزاق اور ہے تم رزاق نہیں ایک مچھی ملی ہے صحابہ نو انہیں اٹھارہ دن کھا دی تو صحابہ یہ جو موٹے ہوگئے جو میں چودہ سدیدہ مولوی ہوندہ ہے گلنان آن ویہ لو مینو پانی تیسا لوگ نے کھا پا دیا آجے میری اگل نا توڑے نا سوڑی یہ جو گپلو ہوگئے صحابہ اللہ کے پہلے سوک گئے کہ یہ جو پشاب کر دیا جو میں بکریاں مینگنا کر دیا شہ لب دی کوئی نہیں گھا کھان دیا پتے کھان دیا اللہ نے مچھی دیتی گفٹ دے تاورتے ان دے ویچ جڑی ایک انا آکھ کڑی نا آکھ دے ویچ وی سے آب آبائے جان دیا یعنی تری بیٹھا کھنڑ وڈی آکھ کھائی مچھی دی وہ مچھی کرڑی وڈی ہوئے گی پھر ایک مچھی آج کل پچھلے دن آج کراچی دے اندر ایک مچھی دا سین ہے وہ آٹھ ٹھٹان گوشت کھان دی ہے ایک دن میں وہ آپ کرڑی وڈی ہوئے گی تے ساریاں مچھیاں دی تداد مچھیاں دی مخلوق اگنادیاں گے قسمان پھر مچھیاں دا وزن تے ہر شید اللہ آنڈا ہے ایڈی قیمتی دعا ہے ہر لوک نو تول لو انہ دی تداد دے برابر انہ دی وزن دے برابر تے نو ثواب دے دیاں گا تے پڑھنا کی ہے سبحان اللہ وابحمدہی آداد خلقی ہی ورزا نفسی ہی وزیمت عرشی ہی ومیداد کلمات ہی ایک وڈی دعا بھوڑ دا سوو ہاں دا باہی شو مزا جا اوکے ڈی وڈی دعا ہے پہلے دعا نہیں دا سنی پہلے فیدہ دا فرمایا او دعا یہ ڈی وڈی ہے فرشتے ہیں دی تداد بڑی ہے چاندہ دینہ دے باد فرشتے ہیں انہیں تیرے لاورچ تیری زمینے تیری مسجد اندر بھی آنگی جبراہیل دینار لیلہ تل قدر دی رات جیڑے فرشتے ہیں آدھ لندن او نا دی تداد تھوڑی دی میں دس ہوں سب تو پہلی مخلوق وی فرشتے ہیں انہیں تے سب تو زیادہ وی فرشتے ہیں انہیں تے سب تو قیمتی تے سونے تے تکوے والے تے نیک وی فرشتے ہیں انہیں لا یا سون اللہ ماں آمارا خود و یا فالونا ماں یو مرون کوئی فرشتہ بھی رابدیاں نہ فرمانیاں نہیں کردہا او فرما بردار بھی بڑے نے تو جو کرے آئے تے وڈے بھی بڑے نے چار فرشتے ہیں جنہ نے اللہ پاک دے عرشنو چکے آئے آئے تے او پدہ کیڑا وڈے ستے زمینہ تے ستے اسمان انہ دے مقابلے دے اندر او جیڑی کرسی ہے جی تے رابنے پہ رکھے ہوئے ہیں او کرسی جیڑی ہے او زمین و سمان تو اڈی وڈی ہے زمین اے جی لگ دے نا جی میں مندری ہے ایچا مندری ہے کسے کوٹ یہ نا آتا آئے مندری میں کھرے ہو زمینہ سمان او کرسی جیڑی مقابلے دے اندر مندری طرح لگ دے نے جی تے راب بیٹھے الرحمان علل ارشنو او کرسی جیڑی مقابلے دے اندر کرسی جی لگ دیئے جی میں مندری ہے تے چار فریشتیاں نے اللہ دے رشنو چکے ہویا ہے کوئی لمی چاوڑی تداد بھی کوئی نہیں کنی تاکہ دے مار دے کونگے فریشتے انہاں دیکھا دے دے وڈی ہے ستمیں سمان کو لتا شروع دیا ستمیں زمین دیاں تے یا دک جاریا اے دے وڈے کدابر فریشتے نے آئے پیارے بھائیو جی دولے لے تل کدر دی رات ہوں دیے تے جی برایی لہندہ زمینو تے تے اوندے نال فریشتے ہیں دی تا داد ہوں دیے پتہ کترنی تا داد ہے جی دی پیلی بارش واسی آئی زمینو تے اللہ دا مینو پتہ ہے کترنے تان واسی ہے او کترنے مان واسی ہے کترنے کلو واسی ہے کنے کتر واسی ہے او جو نبی آئے او بھی عالم بنے سیاب آئے او بھی عالم بنے شیخ الادیس آئے او بھی عالم بنے کوئی علم آیا او بھی عالم بنے کوئی محدس آیا او بھی عالم بنے کوئی مفکر آیا او بھی عالم بنے کوئی پروفیسر آیا او بھی عالم بنے آئے 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 مطسابنے پر علیم ایک اللہ علیم آئے موند جڑا کچھ جانے دے کچھ نہ جانے اللہ دے پہلی بارش داوی میں نو کترین دا علا میں جڑی آخری بارش ہوئے گی زمین دے میں نو انا دے کترین دا علا میں جتنیا بارشا ہو جان گیا او سارے دے کتران دے میں نو علا میں فرمائی اونا کتران دے برابر میں اسمان دل لیل تل قدر دی رات تے فرشتے دی برایل دی میت میں نادر کرنو دی اونا دے کنیتا دا دے دے گیا جونا 1200 دے舉 کتران دے پہلگیج توانگ گیا دے میں نادرن لیل aloudistry تے توانگ گیا کندگہ تے ایو دو آجنا بنw perfekت کم نے گیر جاگروں میں کسی پہلین بڑی بے ایو اسLee nosso react to موید کھ نہیں دفت مال بے یو دکڑ جاگریں ہی سپو طلء دے دے دودے آپ کسی پہل mestem کمال ہے بارشان دے کتراب دے برابر یہ مٹا حساب ہے اللہ دا عجیب باس نہیں میں نے تیرے تیرے پیار بڑھا کیونکہ تو میرے حبیب دا غلام ہے اللہ دا اور فرشتے میں ملا دینا اللہ اوکنڈے فرمایا جتنی دنیا چرے ریت دریاں چرے سمدرہ چرے نڑکا لانا بچوں مٹی دے زمین دے ریت پہاڑ او چلا جا بکھا رچ میں پیشلے دن بکھر گیا تقریقرن میں تھاک گیا میری گڑی تھاک گئی ریت دے ٹیبے تھککے ہی نہیں اجے صرف پاکستان ہے چیتنی ریت ہے تجڑی ریت ساری دنیا دی اور لوریو ایک مانمہ ریت اس مسید چراک دیوانا صبح تسی ساری زندگی ان دے ذرات نہیں جانا سکتے ہیں اللہ دے مینوں پہ چلا ساری دنیا میں ریت کنے من کنے تن کنے کلو کنے پائیو کنے ماشے کنے ذرات ریت ذرات برابر پارشان دے کترات برابر لیلت القدر دی رات میں فرشتہ نادل کرنا صرف تینو دعا ما دین واسطے ایک دعا ایسی میں دیوں وہاں ذرا میرے آنکھ کھچاک پاؤ دعا بڑی کمال ہے دعا بڑی کمال ہے دعا کی میں کمال ہے کہ سارے فرشتے ملکے نا موچ لے کے کھلے ہو جاندر کلمہ اللہ اندر نیکھیاں کنیاں لکھ سو ایتنیاں کھرباں ارباں پدماں اللہ اندر بات چکر کرو ہے جاؤ چلے جاؤ ایس میرے بندے نے اڈی اچھی دعا پڑی ہے سارے فرشتے ملکے بھی دعا لیکھ نہیں سکتے سبان لا پتن کا دعا ہونی ہے اجے ہونی بولتے ہو اچھی بولو اے تینو لالتے جوار میں گفت کر رہا تقریر ساری ابن ماجہ چادیس ہے عمر راوی ہے فرشتے لکھن تو کسرین اتنی تعداد نیکیاں دی اللہ دا جاؤ چلے جاؤ میں آپ پہ لکھاں گا نیکیاں تے آپ پہ دیاں گا نیکیاں تے اللہ کوئی فرشتے ہیں ناڑو الہ میں چھوڑا ہے کھڑا ہے سارے فرشتے ملکے جو لکھن گے نہ ہونا تو زیادہ رب لکھے گا تکنی لکھے گا اللہ تعداد نے کیے کسی پیاری دعا ہے تینوں میں دیکھیں لال جوہر جا رہے ہیں قبول کرے آجائے دے دیاں پڑھ دیاں یاد کرو گے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ دے ہو ہاتھ کھڑا کرو چیٹ گا جوازی کسی پاڑھ لیا دوں یا رب لکل ہند کم گا یا یم بغی لی دلال و جہ کا وازی می سلطانک بلک ہمی دعا دے ہک لیند پران ناڑی صدیق نوم دی جے انہوں پڑھ کے کٹھو تیزے کو دعا سکھو کدھی اپنے عالمات کاریاں نو ورتو او لوریوں لیکنیاں کمالو دوبارہ واپس آنا کسی دینا نہیں واپس نہیں آوگے اکو پھیرا ہے کچھ گزر گیا ٹیم کچھ باقی ہے اوہ تاتو انہوں ایڈیاں سونیاں دعا ماں دیکھے جا رہے ہیں جدو پڑھا گے قیامہ تارے دن شاید تو انہوں غم نہ رائے جائے کہ میری نیکییں ہور ہو جانے دیا ہور بڑیاں دعا من ہور بڑیاں دعا من پر میں ہو اگر دس ساتھ پھر ٹیم کافی گزر جائے گا کیونکہ ایک ایک دعا تے وزاعت چاہی دیئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم